موسیقی دو دریاؤں کے درمیان واقع سر سبز اور قدرتی مناظر سے مالا مال زلہ زلہ منڈی بھاو دین آج ہم منڈی بھاو دین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے موسیقی پندرہ سو چھے عشفی میں صوفی صاحب بھاو دین پنڈی شاہ جانیاں سے اس علاقہ میں آئے تو انہوں نے ایک بستی کی بنیاد رکھی جس کا نام پنڈی بھاو دین رکھا گیا جسے اب پرانی پنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے موسیقی انیسویں صدی میں یہ علاقہ پرطانوی حکومت کے زیر تسلط آیا اس علاقے میں کچھ زمین بنجر اور غیر آباد پڑی تھی سن انیسو دو میں انگریز سرکار نے آب پاشی کے نظام کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا تو اسی منصوبے کے تحت نیر لوویر چیلم بھی کھو دی گئی اور اس علاقے کو سہراب کیا گیا علاقے کی چک بندی کی گئی اکاون چک بنائے گئے اور زمین ان لوگوں میں تقسیم کی گئی جنہوں نے سلطنت برطانیہ کے لیے کام کیا تھا اس وقت علاقے کو گندل پہر کا نام دیا گیا چک نمبر اکاون مرکزی چک قرار پایا جو کہ آج منڈی بہودین کے نام سے مشہور ہے پلان کے مطابق اس کی تعمیر کی گئی اور یہاں پر غلہ منڈی قائم کی گئی بیسویں صدی کے آغاز میں مسلمان ہندو اور سکھ تاجر اور زمیندار یہاں آکار آباد ہونے لگے سن انیس سو سولہ میں حکومت برطانیہ نے اپنے دفاعی اور تجارتی مفاد میں پنڈی بہودین ریلوے سٹیشن قائم کیا سن انیس سو بیس میں چک نمبر اکاون کو منڈی بہودین کا نام دینے کا اعلان کیا گیا سن انیس سو تیس میں کسپا کی ماسٹر پلان کے مطابق دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے گلیوں اور سڑکوں کو سیدھا اور کشادہ کیا گیا سن انیس سو چو بیس میں پنڈی بہودین ریلوے سٹیشن کا نام منڈی بہودین رکھا گیا سن انیس سو سینتیس میں ٹون کمیٹی کا درجہ دیا گیا سن انیس سو چھالیس میں نو دروازے اور چار دیواری تعمیر کی گئی سن انیس سو سنتالیس میں پاکستان مارزے وجود میں آیا تھو ہندو اور سکھ بھارت چلے گیا جبکہ بھارت سے نکل مکانی کر کے پاکستان آنے والے بہت سے مسلمان یہاں آباد ہوئے سن انیس سو ساٹھ میں سب ڈویجن کا درجہ دیا گیا سن انیس سو تریسٹھ میں رسول بیراج اور رسول کاتر باد لنک نہر کا منصوبہ شروع کیا گیا منصوبے سے مطلقہ سرکاری ملازمین اور غیر ملکی ٹھیکے داروں کے لیے منڈی بہودین کے نزدیک ایک بڑی کالونی قائم کی گئی سن انیس سو اٹھ سٹھ میں یہ منصوبہ پایت تکمیل کو پہنچا یہ منصوبہ منڈی بہودین کی کاروباری نشنما میں اضافے کا اہم سبب بنا سن انیس سو ترانوے میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منصور آمن بٹو نے منڈی بہودین کو زلہ کا درجہ دینے کا احلان کیا تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان مشور اور تاریخی لڑائی منڈی بہودین کے مغرب میں دریائے جیلم کے جنوبی کنارے کھیوا کے مقام پر لڑی گئی اس لڑائی میں راجہ پورس کو شکیست ہوئی جس کے نتیجہ میں سکندر اعظم کو دو شہر ملے ایک اس جگہ پر تھا جہاں ان دنوں مونگ ہے اور دوسرا ممکنہ طور پر پھالیا ہے پھالیا شہر کا نام سکندر اعظم کے گھوڑے بیوس فالس کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے منڈی بہودین سے تھوڑے فاصلے پر چیلیاں والا کا وہ تاریخی مقام ہے جہاں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان سن اٹھارہ سو انچاس میں دوسری لڑائی ہوئی تھی چیلیاں والا کے نزدیک رکھ منار میں اس جنگ میں کام آنے والے کئی انگریز افسر اور سپائی دفن ہیں منڈی بہودین صوبہ پنجاب کا خوبصورت اور مشہور شہر ہے اس کے شمال مغرب میں دریائے چیلم اسے زلہ چیلم سے الگ کرتا ہے جبکہ چنوب مشرق میں دریائے چناب اسے گجرات گجران والا اور حافظ عباد سے علیدہ کرتا ہے مغرب میں زلہ سرگودہ واقع ہے رکبہ دو آزار چھ سو تیہتر مرپہ کلومیٹر اور سطح سمندر سے بلندی دو سو چار میٹر ہے زلہ منڈی بہودین میں تین تصیلیں منڈی بہودین پھالیا اور ملکوال ہیں جبکہ یونین کونسل کی تعداد 65 ہے بڑے قصبے چیلیاں والا گوجرا ہیلنا کٹھیالا شیخان مانگٹ موگ میاں وارانجا پاڑیاں والا قادر آباد رسول اور واسو وغیرہ ہیں سب سے زیادہ آبادی جٹ کبیلہ کی ہے اور زیادہ بولی جانے والی زبانیں پنجابی اور اردو ہیں دو دریاوں کے ترمیان واقع ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین بہت زرخیز اور کاشت کاری کے لیے موضوع ہے یہاں کی زیادہ آبادی کاشت کاری کرتی ہے موسیقی